موسیقی chemistry book 2 chapter number 11 last lecture کے اندر ہم لوگوں نے alcohols کے reactions دیکھے تھے جو کہ second order کے تھے second order reactions اور second order reactions ہم نے دیکھے تھے یہ اس type کے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس ایک oxygen اور hydrogen جو آپس کا bond ہے covalent bond وہ break کر جاتا تھا ٹھیک ہے ایک ہی step کے اندر reaction ہوتا تھا کوئی چیز آکے اس oxygen کو اوپر attack کرتی تھی آکے attach ہونے کی کوشش کرتی تھی اور correspondingly یہ proton ساتھ سے remove ہونے لگ جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ single step reaction تھا جو کہ second order کا تھا ٹھیک ہے because آپ کی دو چیزیں involved ہوتی ہیں ایک آپ کا nucleophile جو آکے attack کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا اس hydrogen کے اوپر بلکہ نہیں sorry اس case میں nucleophile نہیں ہوتا تھا یہ آپ کے پاس electrophile ہوتا تھا electrophilic substitution تو electrophilic substitution ہو جاتی تھی آپ کی ایک ہی step کے اندر آج جو ہم basically بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم oxidation کے اوپر کریں گے کہ oxidize کیسے ہوتے ہیں alcohols اور ساتھ ہم secondly dehydration بھی discuss کریں گے اس کے بعد oxidation of alcohols اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہو آپ کو یاد ہوگا میں پہلے تھوڑی سی آپ کو revise کرواتا ہوں جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا ہے میتھین کے بارے میں آپ کو اگر آپ recall کرو آپ نے ایک reaction پڑھا تھا کہ اگر میتھین کی oxidation کیجئے in a copper tube اور تقریباً 280m pressure لگایا جائے اور تقریباً 400 degree Celsius تک آپ temperature لے جو بہت high temperature بہت high pressure کے اوپر copper tube کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ یہ میتھین اور oxygen یہ methائل alcohol بنا دیتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ساتھ پھر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم اس methائل alcohol کو again oxidize کرتے تھے انہی intense conditions کے اندر same conditions تو کیا ہوتا تھا کہ CH3OH کی بجائے یہ آپ کے پاس water remove ہو جاتا تھا اور ساتھ سی یہ یہ آپ کے پاس کیا بچاتا تھا HCO HCO plus H2O ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ گوھر کرو alcohol سے آپ aldehyde کے اندر چلے جاتے تھے اور normally آپ جتنے بھی oxidation reactions دیکھو گے نا alcohols کے alcohol ہمیشہ oxidize ہو کے aldehyde C کے اندر جاتے ہیں یا پھر key tones کے اندر جاتے ہیں اور aldehyde اور key tones جو ہیں یہ ہمیشہ oxidize ہو کے carboxylic acids کے اندر convert ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو simple alkanes ہیں وہ ہمیشہ oxidize ہو کے alcohols produce کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک normal سا rule ہے اچھا اب alcohols aldehyde ketones یہ جو آپ نے اوپر reaction دیکھا ہے نا اس reaction کے اندر ایک limitation یہ تھی کہ یہ for lower alkanes lower alkanes کا مطلب جنہی جو چھوٹے alkanes ہیں for example CH4 ایک بہت چھوٹا آپ کو کوئی اور reaction دیکھنا پڑے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا اگر کوئی alcohol ہے lower alcohol تو they get actually oxidized by this mechanism but اگر تو کوئی بھڑا alcohol ہے لیٹس ہے تو aldehydes کے اندر اس طریقے سے change نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ acid dichromate use کرتے ہیں acid dichromate اور dichromate کیا کرتا ہے کہ nascent oxygen یہ yield کرتا ہے dichromate acid یعنی sulfuric acid ہم اس میں ڈالتے ہیں اور dichromate یعنی potassium dichromate ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں K2 CR207 ٹھیک ہے chromate کی جو properties ہیں وہ chapter number 6 5 اور 6 کے اندر آپ جاؤ تو potassium dichromate کے اوپر ایک lecture ہے تو پٹیشم dichromate اور sulfuric acid کا دونوں کا میکسچر ہے یہ آپ کے پاس acid dichromate کہلاتا ہے اور acid dichromate جو ہوتا ہے یہ بہت very strong oxidizing agent ہے oxidize کر دیتا ہے اور اس کا mechanism تو ایسے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن ہم فیلحال لیزوم کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مل کے ایک nascent oxygen yield کرتے ہیں جو نیولی born oxygen ہے آپ کے پاس اور یہ very reactive oxygen very reactive بلکہ acid very very reactive تو اب اگر آپ reaction کرواتے ہو کسی alcohol کا for example c h h h c h h اور یہاں پہ o اور ساتھ اس کے h لگا ہو ہے اور اس کا آپ لیٹ سے reaction کروا دیتے ہو اس کو oxidize آپ کرنے کی کوشش کرتے ہو in the presence of potassium chromate and sulfuric acid potassium dichromate and sulfuric acid اور یہ کیوں use کر رہے ہیں potassium dichromate and sulfuric acid because یہ جو اوپر والی جو اپنے reactions پڑھے تھے یہ valid نہیں ہے بڑے alcohols کے لیے اچھا تو اب ہوتا یہ ہے اس reaction کے اندر کہ سب سے پہلا step یہ اوکسیجن ہے یہ آپ کے پاس nascent form میں اس کے اوپر one two three lone pair of electrons ہیں اور ایک unpaired electron سوری ایک unpaired نہیں اس کے پاس تین lone pairs ہیں electrons کے اور اس کو دو bonds بنانے ہیں اور یہ بہت reactive ہے تو یہ کیا کرے گا سب سے پہلے یہ attack کرے گا اس hydrogen کو جو hydroxyl کے ساتھ ہے hydrogen اس کی reason یہ ہے کہ یہ ایسا hydrogen ہے کہ یہ elektro positive ہے پہلی بات اور دوسرا یہ یہ ایکسیجن کی تقریب گیا تھا تو یہ oxygen اس کو attack کرے گا دوسرا یہ oxygen کے اس oxygen کے ساتھ جو جڑا وہ پہلا primary carbon ہے اس primary carbon کے hydrogen کے اوپر بھی attack کر دے گا یہ کاربن ہے وہ elektro negative ہے اور hydrogen part elektro positive ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی react کر جائے گا اور ان دونوں کے ساتھ جب react کر جائے تو یہ H2O بنا سیپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پیچھے آپ کے پاس کیا چیز بچ جائے گی پیچھے آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بچ جائے گی سی سنگل bond سی اس والے carbon کے اوپر تین hydrogen دوسری طریقے سے لگے ہیں اس پر ایک hydrogen بچ کے اور چیز ہے CH3 CHO اور CHO کو یوں لکھ سکتا ہوں یعنی instead of writing this way میں جس کو یوں لکھ سکتا ہوں H3C C ڈی 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 جو compound ہے اب آپ کے پاس aldehyde بن گئے یعنی ایک carbonyl compound بلکل corner پہ لگا ہو ہے چین کے تو آپ نے دیکھو sorry اس طریقے سے آپ نے aldehyde produce کر دیا ٹھیک ہے آپ نے ایک alcohol سے start کیا اور aldehyde produce کر دیا اس process کے اندر آپ نے بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیسینٹ oxygen وہ کس hydrogen کو attack کرے گا ایک تو وہ hydrogen جو بالکل oxygen کے ساتھ attached ہے ٹھیک ہے hydroxyl والا hydrogen proton اور دوسرا وہ والا proton جو آپ کا یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ H ہے اس کو attack کرے گا وہ پرائیمری carbon کے اوپر لگا ہے اس H کو یہاں سے separate کر لے گا اور پیچھے دونوں آپ میں carbon اور oxygen کا double bond بن جائے گا ٹھیک ہو گیا تو this is it for اس کا mechanism اب ہم اس کی کچھ آگے فردر reactions دیکھ باقی سارے hydrogens ہی ہیں 3 hydrogens 3 hydrogens ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ compound ہے ٹھیک ہے اس کا اگر IOPS اپنے نام لکھنا ہے تو وہ کیا ہوگا 2 propanol 2 propanol 2 propanol propanol اس پہ جیسے یہ اس کی longest chain ہے ٹھیک اور اس پہ hydroxyl لگا ہے 2 location کے اوپر اور باقی اس پہ کوئی function group نہیں لگا ہو تو 2 propanol ہے اب 2 propanol کی آپ اگر oxidation کر رہے ہو اس ہی mechanism کے through mechanism یہ ہے کہ آپ کے پاس K2 CR2 07 potassium dichromate اور sulfuric acid کی presence میں آپ oxidation کر رہے ہو تو میں نے آپ کو یہ بتایا پہلے تو یہ oxygen جو ہے hydrogen کو remove کرے گا اور ایک اس primary carbon کے ساتھ جڑے وے hydrogen کو remove کرے گا تو یہ جا کے attack کرے گا ادھر سے جا کے اس والے location پہ اور ایک تو 2 hydrogen کے ساتھ water oxygen جڑ کے u h2o بنا دے گا ٹھیک ہے اور secondly آپ کے پاس یہ carbon 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 یہ والے تینوں hydrogen تو یہی پہ لگے ہوئے نا اوپر اور نیچے اور یہاں پہ ایک o اور اب کیا ہوگا کہ یہ جو o ہے اور یہ c ہے دونوں کا ایک bond کام ہے تو آپ ایک bond بنائیں گے اور اس طرح کا کم بان بن جائے اور یہ جو product آپ کے پاس بنا ہے یہ آپ کے پاس ایک ketone بن گیا یعنی اس طرح aldehyde اس وجہ کیوں نہیں بنا کیونکہ جس carbon carbon group right and left side on methyl groups hydrogen نہیں لگے اگر کسی ایک طرف hydrogen لگا ہوتا یہاں پہ یہ aldehyde بن جاتا اور اوپر والے case meldehyde اس وجہ سے بن گیا تھا کیونکہ even double bond جب produce ہو بھی گیا تھا تو اس carbon کے ساتھ ایک hydrogen ابھی تک لگا تھا یہ تو اس وجہ سے یہ end chain hydrogen ہو گیا تھا اور آپ کے پاس carbon compound end پہ آ گیا تھا اور یہاں پہ یہ ہوا بلکہ compound mid کے درمیان پہ کئی پہ لگا گیا اور یہ جو exactly آپ کے پاس بن ہے یہ ہے ایسی tone ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ secondary alcohol آپ کوئی بھی react کر ہو تو ہمیشہ آپ کے پاس ketones produce ہوں گے اور اگر آپ primary alcohol کوئی بھی react کر ہو تو آپ کے اس میں یوں carbon compound ہو ایک طرف کو propyl group لگا ہو اور ایک طرف کو butyl group لگا ہو ٹھیک ہے یعنی ایک طرف چار carbon کی chain ہو ایک طرف 3 carbon کی chain ہو تو پھر آپ کیا کروگے آپ ایک ایسا alcohol لوگے جس میں ایک carbon ہے اس carbon کے ساتھ hydroxyl group لگا ہو ہے اور اس carbon کے ساتھ فردر دو chains continue ہو رہی ہیں ایک butyl اور ایک propyl ٹھیک ہے اور ساتھ ایک hydrogen بے شک لگا رہے اب کیا ہوگا کہ آپ oxidation کروگے تو یہ oxygen ہے یہ ایک hydrogen کو اور ایک hydrogen کو remove کرے گا اور یہ اپس میں یہاں پہ ایک double bond بن جائے گا یہ دونوں hydrogen جب remove ہو جائیں گے تو یہ double bond بنے گا اور اب آپ پاس exactly وہی چیز بن گی ہے جو اوپر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے مرضی سے کوئی بھی کی ٹون پروڈیوز کر سکتے ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ترشری الکوہلز کو ریعک کروائیں تو پھر کیا ہوگا اب ترشری الکوہلز میں آپ کے پاس جس کاربن کے اوپر ہیڈروکسل گروپ آکی اٹیچ ہوا ہے اس کاربن کے ساتھ فردر تین چینز لگی ہیں چین آر ون کہلو اس کو چین آر ٹو کہلو اور ایک چین آر تھری کہلو ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر اب آپ وہی والا نیسنٹ آکسیجن ڈال یعنی بیسیکلی آپ یہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ نیسنٹ آکسیجن الگ ڈال لیں اور یہ سیو الگ ڈال لیں اور سلپوری ایسر الگ ڈال لیں جب ہم یہ دونو مکس تو اس کو ساتھ پھر یہ پرائیمری کاربن ہے اس پرائیمری کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن تو ہے ہی نہیں یہ جا کے کس پر اٹیک کرے اس کو کوئی اور ہائیڈروجن مل ہی نہیں رہا تو اب یہ کیا کرے گا کسی کاربن پر اٹیک نہیں کرے گا بلکہ اس طریقے سے ریاکشن ہوگا ہی نہیں یہ جو اوپر ریاکشن تھے ان میں آپ کے پاس کاربنائل کمپاؤنڈ پروڈیوس ہو رہے تھے کاربنائل کمپاؤنڈ اس وجہ سے پروڈیوس ہو جاتے تھے کیونکہ ایک اک کاربن دونوں سے ایک چیز ریموو ہو جاتی تھی تو آپس میں ایک دبل باند باند لیکن اگر ان دونوں کے اوپر ہائیڈروجن نہیں ہے کسی ایک کے پاس ہائیڈروجن ہے لیکن اس کاربن کے اوپر ہائیڈروجن نہیں ہے تو اب کیا ہوگا کہ کاربونائل کمپاؤنڈ نہیں بنے گا کاربونائل کمپاؤنڈ نہیں اور اس طفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس طفعہ آپ کے پاس اس کاربن کے اوپر سے ایلیمنیشن ہو جاتی ہے ایلیمنیشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک آپ کا اسی کاربن کے اوپر سے ہائیڈروجن ریموو ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ لگا ہے آپ کے پاس CH3 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 یہ ترشلی الکول ہے آپ کے پاس کوئی ٹھیک یہی نیسنٹ اوکسیجن کی پریزنس میں آپ کوشش کرتے اوکسیڈیشن تو اوکسیڈیشن اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ ہائیڈروجسل گروپ یہاں سے ریموو ہو جاتا ہے اس والے کاربن کے اوپر سے پرائیمری کاربن کے اوپر سے پرائمری کاربن کے اوپر سے تین سیکنڈری کاربن ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر سے ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا یہاں پہ دو بچ جائیں گے اور یہاں پہ او ایچ ختم ہو جائے گا اور ایچ ٹو او بن کے ریموو ہو جائے گا اور جب یہاں پہ او ایچ یہاں سے ریمو ہو جائے گا پورا کا پورا اور وہاں سے ایک ہائیڈروجن بھی کم ہو گیا سیکنڈری کاربن کے اوپر سے تو یہ کاربن اور کاربن کا اپس میں ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا پھر اور آپ پکر دیکھو آپ کے پاس الکین پروڈیوس ہو جائیں گے یہ جو بھی آپ نے ریاکشن دیکھا ہے یہ آپ کے پاس ڈی ہائیڈرو ہیلوجین ریاکشن ہے جو آپ نے الکین کی پریپریشن میں پڑھا تھا کہ ایک تو ہائیڈرو پرو ریموو ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجین آف الکو ہلکو 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 ہیلوجین جو ہم کرتے تھے یہ بلکل وہی اسی ٹائپ کا ریاکشن ہے دی ہائیڈرو ہائیڈرو کسی لیشن آپ نے کی ہے اس تفہہ دی ہائیڈرو ہائیڈرو کسی لیشن یعنی آپ نے ریموو کیا ہے water کو بھی یعنی ایچ کو بھی اور آپ نے ہائیڈرو جن کو بھی اور ساتھ میں ہائیڈرو کسی لیشن ٹھیک ہے ڈی ہائیڈرو ہائیڈرو کسی لیشن یا آپ اس کو بولو ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہے اولو یہ جو رییکشن لکھا ہو ہے یہ اوکسیڈیشن کی کی اینڈر لکھا ہو ہے لیکن یہ اوکسیڈیشن رییکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک دی ہائیڈریشن رییکشن ہے ترشری الکھول جو ہیں ان کو آکسیڈائز کرنا is very difficult ترشری الکھول کو آکسیڈائز نہیں کیا جا سکتا تو اب اس سے ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ اگر میں کہوں آپ کو ایک الکھول میں دے دوں اور میں پوچھوں یہ کون سال الکھول ہے ترشری ہے کے نہیں صرف اتنا میرا question ہو ترشری ہے یا نہیں ہے true یا false تو آپ کیا کروگے آپ لیپ کے اندر جا کے اس کے اندر پوٹیشم ڈائیکرو میٹ ڈال دوگے اور ساتھ میں آپ تھوڑا سلفیورک ایسیڈ ڈال دوگے تو اگر تو آپ کا ریاکشن پروسیڈ کر گیا آپ کے پاس الکین پروڈیوس ہو گیا تو آپ کے پاس اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ الکین اگر پروڈیوس ہو رہا ہے تو یہ ترشری ہے اور اگر الکین نہیں پروڈیوس ہوا بلکہ انستیڈ اف الکین آپ کے پاس کاربون آئیل کمپاؤن پروڈیوس ہو گیا الکوہل الڈی ہائیڈ یا کی ٹون پروڈیوس ہو گیا وہ آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہو تو پھر آپ یہ کہو گے کہ یہ ترشری الکوہل تھا ٹھیک ہے تو پھر ایک طریقے سے میں آپ کو سمرائز کرا دیتا ہوں پرائیمری الکوہل جو ہیں یہ الڈی ہائیڈ کرتے ہیں سیکنڈری الکوہل جو ہیں ان کی اکسیڈیشن جب کرو تو یہ کی ٹون پروڈیوس کرتے ہیں اور جب ترشری الکوہل آپ اکسیڈائز کرو تو وہ اکسیڈائز ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ سارا کچھ آپ کی جب اکسیڈیشن ہوتے ہیں سیکنڈ order reactions ہوتے ہیں آپ کے پاس اور second order reactions میں آپ کے پاس tertiary alcohol ویسے ہی ریاکٹ نہیں کرتے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس steric effect ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے tertiary الکوہل کے oxydation اب ہم جلدی جلدی سے ایک اور reaction دیکھ لیتے ہیں جس کو بولتے ہیں dehydration reactions dehydration کا مطلب ہے removal of water دی مطلب removal hydra مطلب water water کو remove کرنا تو sulfuric acid is a very strong dehydrating agent یہ سے پہلے بھی آپ کر چکے ہو ڈ dehydration reactions سے پہلے بھی آپ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے آپ کے پاس الکوہل ہے اور یہاں پہ سارے آپ کے دونوں کاربن آپ میں ڈبل بان بنا لیتے ہیں اور آپ کے پاس الکین پروڈیوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کون سے reactions ہیں dehydration of alcohol اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا الکین کو پریپیر کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایک اور reaction بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ تک رکھو ویسے جو پچھلا reaction ہے اس کے لیے temperature آپ کو 180 تک لے کے جانا پڑتا ہے اس طفح آپ ایسا کرو کہ temperature اگر آپ کم رکھو تو پھر کیا ہوگا temperature اگر آپ کم رکھو تو instead of this کے ایک hydroxyl remove ہو اور ساتھ سے ایک hydrogen remove ہو پھر تھوڑا سے different scene ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک میں دو ایسرا compound ساتھ ساتھ بناتا ہوں تھا کہ آپ کوئی بات سمجھ آج اچ او سی اچ اچ سی اچ 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 آپ کے پاس سلوشن کے اندر دو ایتھائل الکوہل گروپ سے اور جب آپ سلفیورک ایس ڈالتے ہو تو آپ کے ڈی ہائیڈریشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک آپ کے اندر سے ریموو ہوتا ہے اور ایک کے اندر پروٹون ریمو ہو جاتا ہے اور یہ دونوں آپ پاس ریاکٹ کر کے واتر پروڈیوز کر دی رکھے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن مطلب ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والا او یہ پیچھے پیچھے اور یہ پیچھے آگے آگے کٹھے باند بن جاتا ہے پیچھے 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 یہی چیز ہوگی نا چیز ایچ 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 آگے پھر سی ایچ ایچ او اور یہاں سے آگے پھر یہ کمپاؤنٹ کنٹنیو ہو جاتا ہے سی ایچ 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 یعنی یہ پوری چیز ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آگئی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک الکوکسی گروپ ہے جو یہاں پہ ہائیڈروجن کے سوری یہاں پہ بریک آگئی تھی اچھا اس کے اندر جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ H204 کی پریزنس میں واتر ریموو ہوئے یعنی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اور وہ تو آپ کے پاس اوپر بھی ہوئی تھی اوپر بھی ایتھائیل الکوہول تھا اور آپ نے ہی کی تھی لیکن اوپر یہ تھا کہ ایک ایتھائیل الکوہول کے اندر سے ایک واتر مولیکیول نکلا تھا یعنی دو کے اندر سے دو واتر مولیکیول نکلیں گے یعنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اور نیچے آپ دیکھو دو ایتھائیل کے جو الکوہول کے مولیکیول کے اندر سے صرف ایک واتر نکلا یعنی کم ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یعنی ڈی ہائیڈریشن کا جو ریٹ ہے وہ اس ٹیمپریچر کے اوپر بھی ڈی پین کرتا ہے تو آپ ہائی ٹیمپریچر پہ کروگے تو آپ کی اوبر آل بہت زیادہ ڈی لگیویوں ان کو ہم ایتھر بولتے ہیں تو دیکھو آپ کے پاس ایک ایتھر بن گیا اس طریقے سے ٹھیک ہے سو اس لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم لوگ نے دو قسم کے رییکشن دیکھے ہیں ایک ہم نے اوکسیڈیشن رییکشن دیکھے ہیں الکوہل کے اور الکوہل کے اوکسیڈیشن آپ نے دیکھ ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس الڈی ہائیٹ یا کیٹون بنا دیتی ہے اور یہ آپ کے پاس پرائیمری الکوہل بناتے ہیں اور سیکنڈری الکوہل کیٹون بناتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈلی آپ لوگوں نے ڈی ہائیڈریشن رییکشن دیکھے جس کے اندر واتر اگر تو آپ پرائیمری الکوہل سیکنڈری الکوہل اور ترشری الکوہل تینوں کے رییکشن کرو تو سب سے ایزی لی جو دی ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ ترشری الکوہل کی ہوتی ہے اس کی ریزن بتا سکتے ہو کہ ترشری الکوہل کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ترشری الکوہل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک structure ہوتا ہے اس کے اوپر سی 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 آپ کا جو بریک ہوتا ہے ایک او ایچ ریموو ہوتا ہے یعنی یہ سی اور او کا بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے جب او او ایچ ریمو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سی بریک ہونا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ترشری کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور سیکنڈری ان سے کم ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور پرائیمری سب سے کم ری ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پرسٹ آرڈر ری ایکشن ہے دو سٹیپ کے اندر ہوتا اس کے لئے میں آپ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چیپٹر نمبر 10 کے اندر جاؤ اور اس کے اندر آپ فرسٹ آرڈر ری ایکشن کے بارے میں دو تین لیکچر سے فرسٹ آرڈر ری ایکشن کے اوپر ان کو آپ سنو تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے اندر ترشری کاربو کٹائنز ایزیلی بن جاتے ہیں ٹھیک تو ترشری آپ کے پاس الکوہل ایزیلی ری ایکشن کر جاتے ہیں اسی وجہ سے ترشری الکوہل کا اگر آپ کر رہے ہو نا دی آرڈر تو آپ سلفوری ایسیڈ تقریبا بہت ہی کام یوز کرنا پڑتا ہے اور آپ کنسٹریشن بھی اس کی کام رکھنی سو دی آرڈر آخری ٹپ لیکچر کریں جس میں ایک لوکس ٹیسٹ پڑھیں گے اور ایوڈو ٹیسٹ پڑھیں گے یہ ٹیسٹ کیا کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ پرائیمری الکوہل ہے سیکنڈری الکوہل ہے یا ترشری الکوہل ہے ان تینوں کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ سیم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے